خیر مگدہ میں آپ کا رات کے آٹھ بچ چکے ہیں اور ہمارا خاص طور سے بہت خاص پروگرام پرائیم ٹائم ڈیبٹ شو آج کا مددہ لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ تو چلی باتشیت کی شروعات کرتے ہیں لیکن میرے پانچ سوال جن کے اردگرد یہ چرچا گھومے گی ہمارا پہلا سوال ہے آج کا کہ آخری مرحلے کی جنگ میں کس کی کتنی طاقت بہت خاص ہی آخری مرحلہ اور اگر ہم دوسرے سوال کی بات کریں تو مغربی بنگال میں کیا پولرائیزیشن دروی کرن ہو چکا ہے تیسا سوال سیم پترودہ کے بیان کے بعد کیا پنجاب میں کانگریس کو ہونے جا رہا ہے بڑا نقصان کیسے سوالیں گی کانگریس اس نقصان کو اگر ہو رہا ہے تو چوتھا سوال پوروانچل میں بی جے پی کیا اپنی سیٹیں برقرار رکھ پائے گی جو کی موڈی لہر میں دوزہ چودہ میں زبردست آئی تھی پانچوہ سوال کیا ساتوہ مرحلہ کھولے گا سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار کا دروازہ تو آئی میں واراناسی سب سے خاص ہے اب مجھے بولا گیا کہ گیسٹوں کا ہمارے مہمانوں کا موزز حضرات کا ذرا تعرف کروا دوں تو میرے ساتھ اس وقت ویویک شروازتو جی بھی ہیں لیفٹ سپورٹر کے طور پر آج ہمارے ساتھ ہیں ویویک جی سے بات کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے خاص طور بہت دنوں بعد آج ہمارے ساتھ آئیں ویویک جی سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے سنجا کے چڑھا صاحب بھی ہیں سیاسی تجزیہ کار کے طور پر آج ہمارے ساتھ ہیں سنجا جی بھی بہت دنوں بعد آئے ہیں مطلب میرے شو میں میں چاہ رہا تھا کہ سنجا جی سے بہت ساری باتیں ہو جائیں نیتو ڈباز جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نمائند کریں گے نیتو جی آپ کا بہت سواگت ہے اپنی پارٹی کا بہت اچھی طرح سے آپ موقع رکھتی ہیں اکثر میرے پروگرام کا حصہ بنتی ہیں گھنیندر بھارت دواز جی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں راہل گاندی جی کے اس پینل کا حصہ ہے جو انہوں نے خود پوائنٹ کیا ہے خاص طور سے پروکتاؤں کا گھنیند جی بھی میری بڑی اچھا تھی کہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو سر آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے اور پروفیسر وشاز شرما جی کو بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے سیاسی تجزیہ کار راجنے تک وشلشک کے روپ میں سر سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے بہت ساری باتیں جاننے سمجھنے کو ملے گی آئیے شروعات کرتے ہیں اس بات چیت کی اور سب سے پہلے تو میں گھنیند جی کے پاس جارہا چاہوں گا پھر باقی گھنیند جی اب ساتھوہ مرحلہ ہے کانگریس نے جم کر چناؤ لڑا ہے جیسا کی دیکھتا ہے راہل گاندی نے بہت محنت کی لیکن آج پھر معاملہ الٹا پڑ گیا جھوٹ بولنے والے بیوکوب بنانے والے گھومانے والے لیڈر کے طور پر جانے جانے لگیں کیسے دیکھیں ہم اس کو دیکھیں مرحلہ جی ہم نے بھی دیکھا ہے دیش نے بھی دیکھا ہے کہ پچھلے چھ سالوں سے لگاتار جھوٹ لگاتار جھوٹ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں بولی جس سے کہ دیشت کی کوئی بات ہوئی ہو ہمیشہ جملے پہ جملے جملے پہ جملے ابھی ہم نے دیکھا ایک ٹیوی چینل کے انٹروم میں کس طریقے سے انہوں نے ایسی باتیں کرے جس کا کوئی سرپیہ نہیں تھا کہ ایٹی فائیٹ میں ان کے پاس کوئی ڈیسٹل کیمرہ تھا ایٹی سیون میں وہ ایمیل کرتے تھے نائنٹی فائیٹ میں تو ایمیل جو ہے اس کا وہ ہوا ہے لانچ ہوئی ہے پاتا نہیں موڈی جی کس طریقے کی باتیں کرے راہل جی نے کیا بول ہے موڈی لائز یہ تو دیش جانتا ہے کہ موڈی لائز اور دیش کے انٹرنیشنل ایرینہ پر اس بات کی چرچہ ہے گھریندر جی نے بڑی ہی چالاکی سے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ سوالوں کے تو جواب نہیں دیئے اور انہوں نے جو موڈی لائز جو راہل گاندی جی نے ٹویٹر پر بڑے ہی اتصاہیت ہو کر گلتی کر بیٹھے اور اس کے ابھی تک مافی بھی نہیں مانگی اور اوکسورڈ ڈکشنری سے جواب آ گیا اور اس میں میں گھریندر جی کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا تھا کہ یہ شب جو ہے اوکسورڈ ڈکشنری میں ایڈ ہوا ہے جبکہ ڈکشنری نے سپسٹ اوکسورڈ نے سپسٹ کر دے کہ ہم نے ایسے شبدوں کا ایسا کوئی ورڈ ایڈ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہوا لیکن یہ واقعہ ایک ساتھ ہے یہ پوری فیرست ہے پوری لسٹ ہے جس میں کانگریس کے راہول قاندی جی سے لگاتار گلتیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم یہی اپیکشا بھی ہمیں ایک ویہوارہ میں ہم نشچت بھی کہ وہ اس طرح کی گلتیاں کرتی رہیں گے پارٹی کے پورا اتحاس دیکھ لیجی اور ورطمان کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانباجی دیکھ لیجی آپ نے کہا کہ موضی جی نے بادے کیے اور ہم سڑکوں پر جائیں گے ہم تو ہیں ہم تو اپنے ایک ریپورٹ کارڈ کو لے کر اپنے کام کو لے کر چناؤں کے لیے چناؤں میں گئے ہوئے ہیں آپ کے پاس بلکل نہیں بول رہی تھی آپ دیکھیں لوگ سنتر پر 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 ہمارے ہیں آپ کی سادھی پرکیا نے بیجی پی نے آپ کو سہلک کیا بیجی پی نے آپ کو سہلک کیا وہ سادھی پرکیا کا ماری ایک ہندو آتنکوازی کو موسیقی 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 یہ بات میں نے ڈلہو جی جی کی کہتی ہے اس لیے ڈلہو جی جی کے اوپر جو شیئر لکھا گیا تھا کہیں ہیں کیونکہ جو کچھ بھی کل بنگال میں ہوا اسو چند ودیہ ساگر جی ایسوسییٹیڈ ہیں ڈلہو جی جی سے کیونکہ یہ وہی اٹھاسو چھپن کا ویڈو ریمیریز ایکٹ ہے جو اسو چند ودیہ ساگر جی کے اتھک پریاسوں کے باوجود لائے گیا تھا کے ایفرٹ سے لائے گیا تھا اور ان کی مورتی کو اس طریقے سے ویڈلائز کر دینا کہیں نہ کہیں ہم انڈیا کے آئیڈیا کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں آروپ پتہ آروپ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہوا ہے نو ڈاؤڈ ویڈیو بھی جاری ہو گئے دونوں طرف ویڈیو بھی جاری ہوئے ہیں لیکن میں اس کو بریف میں کہتی گئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اوورال بیس بندال میں پچھلے کچھ دسکوں سے جو کمپٹیٹیپ پولٹیکس ہے وہ کمپٹیٹلی روٹ آؤٹ ہو گئی ہے اور جو انڈیویزول ایجنسیز ہیں جو عام آدمی ہے اس کی جو سیوک لائف ہے وہ سب ایک پولٹیکل کریڈر ترمول کانگریس کے بینر کے تلے سرگزیوم ہو گئی ہے اور اس کا ریزنٹ یہ ہے کہ انڈیویزول ایڈنٹیٹی ختم ہو گئی ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جو کانگریس اور لیفٹ نے شروع کیا تھا نائنٹی سکسٹیز کے ڈیکیڈ میں بنگال کے جنتہ میں یہ اس لیے بتایا کہ بنگال کی جنتہ اتنی انٹیلیکچول ہے کہ وہ ان نیتاؤں کے کسی بھی پرکار کے دوسرکار میں نہیں آنے والی بنگال کی سنسکرتی سے نہیں مجھول ہے اور آج سنسکرتی کی دعائی دی جا رہی ہے سنجا کے چڑڑا جی اگر ہم دیکھیں اتر پردیش کو ہم دیکھ لیں وہاں بھی ہے مدر پردیش ہے پنجاب پورا ہے اور ساتھ میں ویس بنگال بھی ہے اور بھی ریاستیں ہیں لیکن یہ خاص اگر ہم فوکس کی بات کرتے ہیں ساتوہ مرحلہ کتنا اہم کتنا خاص اور کیا واقعی سیاست کی اقتدار کی جو چابی ہے وہ یہی سے ملنے جا رہی ہے ساتوے دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی میرے خیال سے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کیوں پہلی بات کیونکہ اس میں جو جیسے اتر پردیش کی جو سیٹیں ہیں تمام سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو گھٹپندن سے ان سیٹوں کو بچانا ہے کیسے وہ ساری سیٹیں پھر سے جیتیں گے دوسرا ویس بینگول اس میں ہے انگول ویس بینگول میں وہ پیٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ جیسا کی پچھلے چناؤں ابھی ہوئے تھے جو گرام جو سیٹیں گرام بنچائے تھے ان میں بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج میں کافی رائیس ہوا تھا میں ایک بات بتا بہت ہی اہم ہے ویس بینگول کے ایشو پہ اگر ہم آئیں ہمارا جو دیش ہے اور ہمارا جو چناؤ کی پناہلی ہے ہمارا جو ڈیموکریسی ہے وہ نردھارت ہوتی ہے کونسٹیٹیوشن سے کونسٹیٹیوشن سیکولر اور ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں ہم لوگ اور اس پٹیکولر پورے پروسس کو کتنا بڑا پروسس ہے وشو کا سب سے بڑا پروسس ہے اس کا کام کرنے کی جمعباری دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو اب یہاں پہ یہ دیکھنا بہت اہم ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا رول چل رہا ہے وہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کسی بھی طریقے سے دونوں ہی عزام لگاتے ہیں الیکشن کمیشن دونوں یہ لگاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رول ہے ان کا نیم چل رہا ہے تو ایسی پرستیتی میں یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو الیکشن کمیشن کو روکنا چاہیے اگر آپ بی جے پی سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ٹی ایم سی بھی یہی کہہ رہے ہیں بٹ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا بہت اہم بات ہے کہ ایڈمیسٹریشن کی پاور الیکشن کمیشن میں نہیں چلی گئی ہے سارا جو ایڈمیسٹریشن کا جو پورا جو گروپ ہے جو بھی ڈی ایم پولیس اقتیادی اقتیادی جو ان کو بھی یہ رسپونسبلیٹی دی گئی ہے وہ وہی پہ ہیں الیکشن کا کام وہاں پہ ایک طور پہ الگ سے ہو رہا ہے اور باقی ایڈمیسٹریشن کوئی کام رک نہیں گیا ہے کوئی اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے کوئی چیزیں آگے آگے بڑھ لیے اگر کوئی وہ ہو رہا ہے کوئی اگزام ہو رہا ہے بچوں کا تو وہ الگ چل رہا ہے سارے کام ہو رہے ہیں الیکشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں رک گئی آج تو یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے جمعباری لیکن دو تین چیزیں جیسا کہ ابھی بات میں نکل رہا تھا کہ کیسے الیکشن کمیشن نے پرمیشن دے دی پرائم منسٹر کی ریلی کو یہ ایک پرشن اٹھاتی ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سیدھانتگ روپ پہ اور ایکچول میں جو پریکٹس ہے اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا جو لاؤ ہے اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا اگر آپ کوئی چیز غیر قانونی ہے تو اس کو چیلنج کوئی بھی کر سکتا چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ ٹی ایم سی ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا سماویش کرتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس پولٹیکل چیزیں اور لیگل چیزیں دونوں سیپریٹ ہیں ہم کو ملانا نہیں ہے کہ ایڈمیسٹریشن پر رادی دکھدل انظام بازی میں ایک دوسرے پر جو انظام تراشی کرتے ہیں اس میں سم بلا دیتے ہیں اور وہ اپنے فیور میں معاملے کو کرنے کے چکر میں اور کسی بھی طریقے سے ان کا جو ultimate objective ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کا ultimate objective ہے دھووی کران کس طریقے سے ووٹرز کے من کو جو کی قانون میں باد ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سال پہلے ایک judgment دیا تھا سپریم کورٹ کی پانچ benچ نے پانچ judges کی benچ نے جو کی rule of law ہے جو کی قانون ہے ہمارے دیش میں اس کو کوئی follow نہیں کرتا اس میں کہا گیا religion caste creed region language اس کے بارے میں اگر کوئی وقتی even وہ ووٹر ہے کسی کا supporter تو چھوڑیے ووٹر بھی ہے وہ بھی بات کرتا ہے تو جس وقتی کے بارے میں کرے گا اس کو لیکن لیکن سب اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور بی جے پی نے معاملے کو پکڑا جسے اگر ہم یہ ادھر پوروانچل کی بات کریں او بی سی کا ایک بڑا یہ پورا ایریا ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر دلیتوں اور مسلمانوں سے بجوڑ کے جو تعدادے وہ او بی سی کی ہے منی شنکر ایر اچانک سے پرکٹ ہوتے ہیں ان کا بیان کہیں نہ کہیں وہ اس کے ذریعہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس پر کھید وقت نہیں کیا یا انہوں نے جو کہا تھا اس وقت وہ صحیح تھا بی جے پی نے ترنت پکڑا اور وہ کئی نے ادھر کام کرے گا کہ موڈی جو ہیں اس طبقے سے آتے ہیں او بی سی طبقے سے آتے ہیں اور انہوں نے ان کے لیے وہ شبد استعمال کے طرح ذرا ایک بار لوگوں کو پھر یاد دلا دیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں آخری مرحلے کی آخری مرحلے کی جنگ جاری ہے اور میرے ساتھ بہت اچھا پینل ہے اور بہت اچھی باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں گھنیندر بھارت دواججی ساتھیں کانگریس پارٹی کی لیڈر ہیں گھنیندر جی کانگریس کو فسانے کیلئے اگر ہم بات کریں تو دو ہی بیان کافی ہیں ہوا تو ہوا اور منی شنکر ایئر والا جو کی ساتھویں مرحلے سے پہلے جو ہے کھل کر کے سامنے آ گئے بلکہ چھٹویں مرحلے کے دوری جب ڈلی میں انتخاب تھے تب ہی آ گیا تھا ہوا سو ہوا والا سیم پترودہ کا اور پنجاب میں بھی وہ کہنے کا افرق کر گیا کانگریس کیسے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچائے گی بچنے کی کوشش کر رہی ہے کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پر ہے لیکن بی جی پی نے کھیل کرا دیا ہے وہ بیان کو بار بار یاد کرا رہی ہے اور منی شنکر ایئر کا معاملہ بھی نکل کر آیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ اتر پردیش میں کارگر ثابت ہوگا اور ان سیٹوں پر جہاں پر او بی سیز کی تعداد زیادہ ہے اس کو بار بار لوگ کے سامنے لائے جا رہا ہے کیسے دیکھیں فسا لیا آپ لوگ کو کمران جی دونوں اگر بیانوں کی اگر آپ بات کرو گے تو کانگرس پریزیڈنٹ اس پر اپنی بات کہے چکے ہیں کانگرس پریزیڈنٹ نے باقاعدہ پبلک ریلی میں کہا ہے کہ سیم پیترودہ جی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تو ان کو معافی مانگی چیئے اور سیم پیترودہ جی نے معافی مانگی دوسری بات منی شنکر ایئر صاحب نے جب یہ بیان دیا تو آپ کو دھیان ہوگا اور دشکوں کو بھی دھیان ہے کہ کانگرس پارٹی نے ان پر کاروائی کری لے بھی لیا تھا سنجائے گھرینجر لے بھی لیا تھا لے بھی لیا تو آپ بیجے پی کیا مددہ بنا رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے کانگرس نے نکالا پھر لے لیا مطلب اتفاق ہوتی ہے ان کی باتوں سے اور آج بھی وہ اس کے لئے سوری نہیں ہے اس دیش میں مددہ آج کی ڈیٹ میں ہے کہ نوجوانوں کو روجگار ملنا چاہی اس دیش کے نوجوان بغیر روجگار کے گھوم رہے ہیں اور اس دیش کا نوجوان آپ جانتے نہیں یہ چناؤں کیسے ہوتے ہیں کیسے پولرائز کیا جاتا ہے ویس بینگول کا سر آپ بھی جانتے ہیں گھرینجر جی ان ساری سیٹوں پر ہو رہا ہوگا ویس بینگول کا سر ان ساری سیٹوں پر ہو رہا ہوگا سر میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ویس بینگول میں نہیں پورے دیش میں ہو رہا ہوگا یہ بھی ایک سچائی ہے عمران جی اس 2019 کے چناؤ کو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں مت لگاؤ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لانا ہے اور دوسری کو اٹھانا ہے یا کسی ایک ذکتی بشیش کو اٹھانا ہے دوسرے کو لانا ہے یہ چناؤ دیش کے 130 کروڑ لوگ نرندر مہدیر بھارتی جنتہ پارٹی ایک خلاف لڑ رہے ہیں کیونکہ اس دیش کے 130 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام نرندر مہدیر بھارتی جنتہ پارٹی نے کر آئے نرندر مہدیر بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش کے 130 کلون لوگوں کے گناہ گار ہیں اس دیش کے مددوں کو ٹھیک طرح سے اٹھا نہیں پایا یہ ستہ پخش کا الزام ہے اور وپخش کا الزام ہے کہ ویکتی کندرت آپ نے کرنے کی کوشش کیا آپ مددوں پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے آپ ویکتیوں پر تنز کرتے ہو ان کے نام لے لے کر کے چناؤ کو اپنے دھنگ سے چلا رہے ہو چاہے وہ نامدار کی بات ہو چاہے ایک فیملی کو نشانہ بنانے کی بات ہو جبکہ ستہ پخش کہتا ہے کہ پھر تو آپ نے بھی ایک ویکتی کو نشانہ بنا کر کے پورا چناؤ اس پر کندرت کر رکھا ہے میرے ساتھ سنجے کے چڑھے صاحب ہیں اصلیت کیا ہے اب ہم تو ساتھیں مرحلے میں آگئے ہیں اور اس میں بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں کچھ ہٹکے تو ہو رہے ہیں اور اس میں تو کچھ زیادہ ہو رہی ہیں یہاں تو سیدھے ویکتی کندرت ہو رہا ہے سب ایک دوسرے بات وزیر آزم کے آپ ریلیوں میں دیکھیں وہ بھی اپنے ڈھنگ سے الزام لگا رہے ہیں ویکتیو کے نام لے لے کر اور باقی جگہ بھی سیدھا انہی کو چیلنج کیا جا رہا ہے نام لے لے کر اور شبدوں کی مریادہ بھی گئی یہ بڑی افسوس کی بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا the ideal situation جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ruling party ہے اس کو اپنا report card پیش کرنا چاہیے تھا اور اس کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ یہ میرے achievements ہیں یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے پچھلے پاس سال میں یہ ہم نے وعدے کیے تھے اور یہ ہمارا result ہے اور یہ ہمارے achievements ہیں اور جو opposition parties ہیں ان کو اس report card پہ ترتیب وار بتانا چاہیے گے دیکھیں آپ نے یہ نہیں کیا دیکھیں آپ نے یہ نہیں کیا یہ آپ کی deficiencies ہیں یہ کمیاں آپ نے رکھی ہیں اور ان کا کیا جواب ہے یہ ایک ideal situation وہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے دریودھان کی بات آجاتی ہے پریانکا گاندھی کہہ دیتی ہیں یا پھر مانی شنکر ایئر پرکٹ ہوتے ہیں یا پھر سیم پہ ترودھان جیسی باتیں آجاتی ہیں تو یہ بھی تو ایک سچائی ہے مددوخ سے ہٹ کے دوسرے مددے کیا بپکش نہیں بنا رہا ہے مائیواتی کہتی ہیں کی جو گالی کھانے والے کام کرے گا اس کو تو گالی پڑھنی ہی چاہیے لیکن اس طرح کی چیزیں آنا کارنے جا رہی ہیں آج ہم کو یہ بات سوچ نہیں پڑے گی آج ایک چنتن کرنا پڑے گا ہم کو منن کرنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی کس طرف یہ سب پارٹیوں کو دیکھنا پڑے گا میں اس کے لیے ایک پارٹی کو الزام نہیں لگانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ سمیں کی آج آواج ہے کہ آپ سوچئے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں ہمارا کیا بہت ضروری ہے یہ بہت اہم ہے لیکن سنجی جی سنجی جی ان سب باتوں پر سامنے سے سر تالیاں بستی ہیں ان سب باتوں پر سامنے سے تالی بستی ہیں اس لئے شاید لیڈران کوئی لگ رہا ہے کہ عوام بھی ایسا سننا چاہتی ہے یہ بھی ایک سچائی گالیاں بھی جب بھی جا رہی تھی تالیاں بستی ہیں سر ایک اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی پریپک ہو رہی ہے مجبوط ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نشت طور پر دیمت کی طرح ہماری اس ڈیموکریسی کو ہلا رہی ہے اس کا پربھاؤ سنجی جی اس بار کا چناؤں کیا انہی سب باتوں پر ہو کر رہی ہے کیا بہت دکھ رہا ہے میں ہم تو چھے پر سو چکے ہیں چھے کے چھے چھے چھرنوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز گھومتی رہی ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتی رہی ہے اور اس کا ایفیکٹ میں نے آپ کو بتایا یہ بات سب جگ جگ نہت ہے سب لوگ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ دروی کرن ہوا ہے اس دیش میں دروی کرن ہوا ہے مسلم ہندو کی ڈیوائیڈ بھی کی گئی ہے یہ بہت خطہ کہاں جائیں گے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کیا ہم ایک سیل وار کی طرف پٹھ رہے ہیں دروی کرنی کیا گیا ہے دونوں پکشوں کے لیے دونوں پکشوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اہم بندو ہے ہماری ڈیموکریسی کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرا ماننا ہے اگر آج ہم نہیں صدرے اور آج ہم نے اپنی اس ڈیموکریسی کو جیادہ پریپک بنانے کا پریاس نہیں کیا تو اس کا ریزلٹ بہت خراب ہوگا ہماری کم انجنریٹ کہیں نہ گئے نیتو بچ کے انچانے بہت سوال اٹھائے کونگریس کے پروکتہ نے بھی اور آپ نے بھی اٹھائے میں وہ سمیہ یاد دلانا چاہتی ہوں جب کونگریس سرکار کے جب سرکار میں تھی تو کس پرکار کی یوزنائیں آتی تھی اسی سور کے لیے اتنی اتنی یوزنائیں اس ور کے لیے اتنی اتنی یوزنائیں پہلی بار آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے آپ سمجھ رہے ہیں میں بتاتی ہوں مسلمانوں کے لیے ور کے لیے اس دیش میں پہلی بار یہ ہوا ہے یہ سرکار نے نہیں جوڑا یہ سرکار نے بنایا جاتا ہے سرکار نے چلائی ہے اور سب پر ہی پیکیجن کر گئے یہ پہلی بار ہوا ہے اور آپ لوگوں کو یہ دکھائی نہیں دے گا کیا آپ کی جمعیریاں پر خیصد چکے اور کئی راجوں میں تو آپ کی ساگھوی پرگیاں کا ٹیلینٹ دکھائی دے گا ہمیں ساکشی مارک کا ٹیلینٹ دکھائی دے گا کانگریس کے راشتے ہیں آپ اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی ساگھوی پرگیاں کا ٹیلینٹ دکھائی دے گا اور یہ رویہ جو رویہ ہے کانگریس کا پورا دیش دیکھ رہا ہے نیتو جی آپ کے بات سمجھ گیا سارف مجھے بتا دیجئے سادھوی پرگیاں میں آپ کو کیا گھوٹ دیکھے کیوں ان کو ٹکٹ دیا گیا سادھوی پرگیاں ہندوان خنجii ہندوان جو Looks سابت گرے تھے سادھوی پرگیاں جیسی اسیما جن کے خلاف ایک سیاہت کے دیش دیکھر میں سادھوی پرگیاں سادھوی پرگیاں شہر نہیں کرا Lotities نے شہر نہیں کرا آپ کی کو مجھے دھار لکھیں کہ وہ آر وقت گورتBLEEP گھرین جی ایک بات سنیں گھرین جی ان کا کہنا صاف صاف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ورگوشش کو آگے رکھتے ہوئی کہیں کہ اپنی ڈھنگ سے پولرائیزیشن کرنے کی کوشش کی ہم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس رکھا انہوں نے کہا گیس کی اگر سرینڈر پہنچے تو سب کے گھر پہنچے بجلی پہنچی تو سب کے گھر پہنچی ہم نے کہیں کوئی تفریق نہیں کس کا ساتھ اور کس کا وکاس ہوئے دیش نے دیکھا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری سرکار بنے گی اس دیش نے دیکھا ہے اور تبھی جو ہے کانگریس کی ڈیبیٹس میں پہنچیں گے بھی نہیں پہنچیں گے کانگریس پارٹی کرے گی وہ تو ڈیبیٹس میں دیکھا ہے جب تک ساری پرٹیاں بیٹ میں امران جی کی آج جو بھارتی راجنیتی تو ایسے میں جو ہماری سنسدیہ راجلیتی ہے اس پر چھیتیہ راجلیتی ہاوی ہو چکی ہے کیسے کس کو اوٹ دیا جائے گا کس کو ٹکر دیا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا تو بیکتیوازی ویسے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اس چیز کو ان پر ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا اور ان سب کا جو مول کارن ہے وہ یہی ہے کہ یہ سکھا ہے تب تک یہ کام نہیں ہوگا کوئی نہرو کو بیچے گا کوئی گاندھی کو بیچے گا کوئی دھرم کو بیچے گا کوئی جاتی کو بیچے گا اور لوگ بیچیں گے اور یہ جنتہ سکھت ہے یہ تاری لگائے گی اس لیے ان سبھی پارٹیکل پارٹیوں کے دھیان لکھنا ہوگا کہ یہ اکیس ہمی ستاپدی میں کس بھارت چاہ نرمان کرنے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ تباہم لوگ کے سرچہ پر شامل ہونے کے لئے